رحمان الرحیم السلام علیکم سرودنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو فالکنزکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے جی ڈی بی سلوشن ای ڈی 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 ڈیو فور 06 اس میں آپ کو ایک کوئیسٹن دیا ہوا ہے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے آپ نے دیر سو سے لے کر دو سو بارڈز اس میں لکھنے ہیں آپ نے ایلمس پہ جا کے اس کی جو انسٹکشن ہے ان کو اور سے پڑھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جو آپ کو ڈیو ڈیٹ دی ہوئی اس سے پہلے آپ نے اس کو سب میٹ کروانا ہے اور آپ نے انسٹکشن کو بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ انسٹکشن کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے جو مارکس ہیں وہ خامکہ میں کٹ سکتے ہیں تو چلتے ہیں کوئسٹن کے طرف چلنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تو چلتے ہیں کوئسٹن میں کیا ہے جی تیچنگ فار در ریفلیکٹیو پرکٹیشنر جو ہوتی ہیں در ریفلیکٹیو ہے کہ ٹیچنگ جو ہوتی ہے Where you do ریفلیکٹیو پرکٹیشنر ہوتے ہیں جا جو ریفلیکٹیو ٹیچر ہوتے ہیں انہوں کی لئے جو ٹیٹنگ اللہ لیو پر geology نہیں ہوتا جو ریفلیکٹیو پرکٹیشنر کے لئے وہ بلکہ وہappelle sig BT ہوتی ہے کم اپنے لوجق کے ساتھ اس statement کو آپ نے agree کرنا ہے یا not agree کرنا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ EDG 406 جو ہے وہ ساری reflective practice کے بارے میں ہی ہے reflective teacher کیا ہوتا ہے آپ نے سارا آپ نے handouts میں پڑھا ہوگا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو reflective practitioner ہوتے ہیں ان کے لئے جو teaching ہے وہ two way process ہوتی ہے نہ کہ one way one way process نہیں ہوتی بلکہ وہ two way process ہوتی ہے اگر آپ کو سمجھیں گے تو آپ کے لئے answer کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ ریفلیکٹیو ٹیچنگ ہوتی کیا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹو وے پروسس کیسے ہوتی سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ ریفلیکٹیو ٹیچنگ ہوتی کیا ہے تو آپ کے لیے ایک آنسر دیو ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو کوپی نہیں کرنا آپ نے ذر سے صرف آئیڈیا لینا ہے آئیڈیا لیے کہ آپ نے اس کو آپنی وڈنگ میں چینج کر کے لکھنا ہے جو چلتے ہیں جی آنسر کی طرف آنسر ہے جی reflective teaching is a process whereby teachers reflect on their teaching practices in order to examine the overall effectiveness of their instructive approaches کہ جو reflective teaching ہے یہ ایک process کا نام ہے جس میں ہوتا کیا جس میں جو teachers ہوتے ہیں وہ اپنی جو teaching practices ہوتی ہیں یا جو ان کی پڑھانے کی جو approaches ہوتی ہیں جو teaching techniques ہوتی ہیں کسی بھی teacher کی وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کو evaluate کرتا ہے اور ان کو analyze کرتا ہے اور ان کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو reflective teaching کہتے ہیں کہ کوئی بھی استاد ہے وہ اپنی classroom میں پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھا تو رہا ہے knowledge تو وہ دے رہا ہے لیکن knowledge دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی improve کر رہا ہے وہ اپنے جو اس کی teaching techniques ہیں جو اس کی teaching approaches ہیں ان کے بارے میں بھی وہ سوچ رہا ہے اور ان کو improve کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لئے جو reflective teaching ہوتی ہے وہ ہمیشہ two way process ہوتی ہے کس طرح two way ہوتی ہے کہ ایک way میں تو وہ لوگوں کو knowledge دے رہا ہے اپنے students کو knowledge دے رہا ہے تو یہ ایک way ہے دوسرا way ہے کہ وہ اپنی classroom کے اندر جو اپنی اس کی teaching techniques ہیں ان کو مزید improve کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان پر reflect کر رہا ہے ان کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ students سے feedback لیتا ہے اپنی teaching techniques کے بارے میں اور پھر ان کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے یہ two way process بن جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ جو effective teacher ہوتا ہے وہ بچوں کو پڑھاتا بھی ہے اور ان سے feedback لے کے اور اپنی جو teaching techniques ہیں ان کے بارے میں سوچ کے ان کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح یہ ایک two way process بن جاتا ہے teaching for a reflective practice is a two way process because during his teaching in the class he reflects on his teaching techniques in the classroom analyze them and try to improve his teaching methods وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جو teacher ہوتا ہے جو teaching ہوتی ہے وہ reflective practitioner کے لیے ہمیشہ two way process ہوتی ہے کیونکہ ایک وی میں تو وہ بچوں کو تعلیم دیتا ہے knowledge impart کرتا ہے اور دوسری وی میں وہ کیا کہتا ہے جو اس کی teaching techniques ہوتی ہیں جو کہ وہ کسی بھی وہ اپنی class class کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جو teaching techniques وہ اپنی class کے اندر use کرتا ہے ان کو بارے میں وہ سوچتا ہے ان کو analyze کرتا ہے اور ان کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے یہ جو reflective practitioner ہوتا ہے اس کے لئے جو teaching ہوتی ہے وہ two way process بن جاتی ہے as a reflective practitioner practitioner a teacher can give instruction to his students and at the same time he reflects on his teaching methods and by reflection he can improve his teaching methods کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو teacher ہوتا ہے جو reflective جو ایک reflective teacher ہوتا ہے وہ instruction دیتا ہے اپنے students کو اور same time پہ وہ reflect کرتا ہے اپنے teaching method پر اور reflection کے جاریے وہ improve کرتا ہے اپنے teaching methods کو therefore we can say that teaching for a reflective teacher is a two way process of importing knowledge not only one way of information transfer اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو reflective teachers کیلئے جو teaching ہوتی ہے وہ two way process ہوتا ہے knowledge کو import کرنے کا نہ کہ صرف ایک one way knowledge transfer سے بڑھے کے یہ بلکہ two way process ہوتا ہے knowledge importing کا reflective teacher can improve his knowledge and teaching method by reflection in the class تو جو ہوتا ہے نا ایک reflective teacher ہوتا ہے وہ اپنے knowledge کو یہ teaching methods کو improve کر سکتا ہے reflection کو use کرتے ہوئے classroom کے اندر reflection کو use کر کے جو ایک reflective teacher ہوتا ہے یا reflective practitioner ہوتا ہے وہ اپنے knowledge کو اور اپنے teaching methods کو improve کر سکتا ہے تو امید ہے آپ کو question کی سمجھ آگے ہوگی بہت ہی آسان question ہے اس میں کوئی زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے آپ نے اسے اس میں 200 سے 200 words کے دمیان آپ نے اس کو لکھنا ہے اگر آپ کو کسی question کی سمجھ نہیں آتی تو کارنیلی پوچھ لیا کریں اور کمنٹ section میں آپ بتا دیا کریں آپ کو انشاءاللہ آپ کو آنسر کیا جائے گا تو ایک دفعہ آپ کے لئے پھر ایک question کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ teaching for a reflective practitioner is a two-way process کوئی کسی بھی reflective practitioner کیلئے جو teaching ہوتی ہے وہ ہمیشہ two-way process ہوتا ہے not one-way وہ ایک one-way process نہیں ہوتا one-way process کیا ہو سکتا ہے one-way process ہوتا ہے کہ آپ صرف جائیں اپنے کلاس میں اور ان کو آپ knowledge transfer کر دیں ان کو آپ lecture دے دیں تو یہ ایک one-way process ہے teaching کا لیکن two-way process کیسے ہوتا ہے reflective teacher کے لیے reflective teacher کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو تلیم تو دیتا ہے بچوں کو knowledge transfer کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان سے feedback لے کر اور اپنی teaching techniques کے بارے میں سوچ کر ان کو analyze کر کر ان کو improve کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس طرح ایک two-way process بن جاتا ہے کہ ایک one-way میں وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے اور دوسرے one-way میں وہ اپنے آپ کی جو teaching method ہیں اس کے اپنی teaching techniques جو ہیں اس کی ان کو وہ improve کر رہا ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو question ہوتا ہے تو comment section میں ضرور بتایا کریں اپنا خیار اکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ